بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم علمی اور سکری ہسٹری میں جسٹ ایک یہ اوور ویو ہم نے ایک تو پولیٹیکلی اوور ویو کیا رہا تھا کہ جناب اس زمانے میں پہلے بنو عباس کی حکومت بڑی اچھی سٹیبل رہی ایک ڈیڑھ سال تک ایک ڈیڑھ سال تک پھر اس کے بعد زوال آیا اور پھر الگ الگ حکومتیں بن گئیں یہ تو ایک جسٹ اوور ویو تھا اور پچھلے لیکچر میں ہم نے نیچرل سائنسز پہ بات کی تھی جس میں خاص طور پہ میتمیٹکس آسٹرانومی کاسمولوجی جیوگرافی اور میڈیسن کی بات کی تھی تو آج ہم بائیولوجی سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی بات پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ پوری پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی تو پوری ڈیٹیل میں نے ارز کی تھی کہ اس سمانے تک کیسی ٹکنالوجی بن گئی تھی مسلمانوں کے ہاں اور اس کے لیے یہی ہوا تھا کہ یونانی فلسفہ اور جس کے اندر یہ پوری سائنسز شامل تھی اور اسی طرح انڈیا کا بھی وہ سب سیکھ لیا تھا مسلمانوں نے اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیا تھا اب ہم آتے ہیں بایالے جی اب ترجمہ کی جو تحریک چلی تھی تو اس وقت جس کے سکولرز نے بہت ساری ایک آپ کی گریس بکس کو اور اسی طرح انڈیا بکس کو انسانوں کی جیسی بکس تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑے بڑے سکولرز جو گزرے جنہوں نے بہت ساری بکس پہلے تو ٹرانسلیٹ کی پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان بکس کو خود بھی لکھا جو جو ان کے ترجمے تھے ترجمہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد خود ایکسپیرینس کر کے اس کا ریزلٹ جو جو انسانوں نے سیکھا تو علم حیوان زوالوجی یہ اس زمانے میں اس پہ بکس لکھی گئیں علم النبات بوٹنی اس پہ بھی بکس اور پھر علم الارض جیولوجی تو یہ ساری اس پہ بہت سی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا صرف گھوڑے اونٹ جنگلی جانور خجور کے درخت انسان کی ساخت ان سب پہ کئی بکس لکھی گئیں تو اب یہ کچھ بکس کا جو مشہور ہوں ہیں تو ان کے میں آپ کو جسٹ ایک اووروی بتا دیتا ہوں جیسے ایک بڑے سکورر ہیں الجاہز 255 اجری میں فوت ہوئے تھے تو کتاب الحیوان انہوں نے کتاب لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کہ یونانی بکس کی ٹرانسلیٹ کی ہو بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ یونانی علم کو سیکھا ایکسپیرینس کیا اور وہ بھی ایڈ کیا تو جانوروں کی درجہ بندی یعنی ٹیکسونومی جسے آپ کہتے ہیں تو یہ اس میں عراق کے ایک سکولر تھے یہ الجاہز صاحب نے اب یہ دیکھے کہ جلنے والے جانور اڑنے والے جانور ان کی پوری لسٹ تیار کر لی تیرنے والے جانور اور ریننے والے جانور تو یہ چاروں کی انہوں نے ڈیوائٹ کر کے جانوروں کی یہ تقسیم انہوں نے کی اس زمانے آج بھی آپ یہی پڑھتے ہیں ٹھیک آپ تھوڑا سو اور اسے مزید آپ پھلا دیتے ہیں لیکن ہے وہی ایک اور سکولر ابو ہنیفہ ابو ہنیفہ ادہنوری 283 ہجری میں پھوڑ ہوئے ہیں ایک ابو ہنیفہ تو فکہ والے سکولر وہ 150 ہجری میں پھوڑ ہوئے تھے تو یہ دوسرے ہیں ان کا نام بھی ابو ہنیفہ ادہنوری ہیں تو انہوں نے کتاب النبات یعنی پودوں کا انسائیکلوپیڈیا انہوں نے پوری بکل کی یہ بھی عراق کے سکولر تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ مختلف پودوں میں یہ پوری انسائیکلوپیڈیا میں ایک ایک ہر ار پودے کو لے کے جتنا ان کو پتا تھا سارا انہوں نے لکھ دیا تھا ابن بیتار سکس فورٹی سکس ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں انہوں نے بھی نباتات پر بک لکھی ہیں ایک سپین کے سکولر تھے ایجپٹ کے ایک سکولر سلطان ملک القامل یہ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک سکولر ہی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے سکس ترٹی فائیف ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں انہوں نے ماہر غزہ نیوٹریشنسٹ وہ تھے ان کو کھانے کا پوری ریسرچ انہوں نے خود کی بھی کی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کے اور کچھ ہوتے ہوں گے کہ جو ان کا کھانا بھی بناتے ہوں گے تو ان سب سے لے کے پورا ایک بک بھی انہوں نے لکھی ہے کہ جنب کیا کھائیں کیا نہ کھائیں یا کیا حالت ہو جسم کی تو تب کھائیں اور تب نہ کھائیں تو ایک اُس زمانی کی بکس ہے آپ کا اگر انٹرسٹ ہو تو اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ عربی آپ کو آتی ہو اور پھر آپ یعنی کم از کم اتنی آتی ہو کہ آپ عربی بک کو آپ گوگل میں سرچ کر لیں کریں گے تو پھر آپ کو وہ بک مل جائے گی آپ بک کو پڑھیں گے کیسے تو اس کے لیے ایک تو طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر تو عربی آپ کو اتنی آگئی آپ خود پڑھ لیں اچھا اگر نہیں آئی تو چلیں آپ چک کر لیں کہ کئی سکولرز نے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اس کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہوئی ہیں کئی بکس کی کچھ کی ہوگی سب کی نہیں ملیں گی تو چلیں آپ وہ لے کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ نہ ہو تو پھر عربی کو آپ کم از کم اتنا کر لیجئے بیسک سے آ جائے اور بیسک آ کے آپ عربی کی بورڈ سے آپ یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے آپ ٹرانسلیٹ بھی کر کے سمجھ سکتے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کم از کم عربی ٹو انگلیش ٹرانسلیشن کافی بہتر ہوتی ہے پپ ایسے پڑھ سکتے ہیں کچھ اگر آپ کا ذوقت ہو پپ بائیولوجی میں یہ تھا آپ کے مستری میں آئی ہے جس کو آرکیمی الکیمی جسے عربی میں کہتے ہیں اور اس کو یورپ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا آپ کے مستری میں قدیم تصور میں آپ کا جو گریس اور انڈیا کے اندر یہ تصور تھا کہ چار اناثر ہیں ہوا پانی مٹی اور آگ کہ یہ چار کیمیکلز ہیں تو یہی یہ ملتے ہیں اور یہ مل کے ریزلٹ آتا ہے تو انسانوں کا بھی یہی پتا تھا پھر پانچوں ایک انصر ایک پانچوں ایلیمنٹ جو ہے ایک کیمیکل جو ہے وہ سمجھ لیا الکسیر یعنی پرسرار مادہ جو ہر دھات کو سونا بنا سکتا ہے کہ بھی کوئی ایسی ہے یہ بھی ٹکنالوجی کہ جس سے ہم مٹی کو اور پانی کو اور ہوا کو اور پانی کو ملا لے تو سونا بن سکتا ہے تو یہ تصور آیا آجا وہی تصور پھر مسلمانوں کے ہاں بھی آیا کچھ تو ایسے سکولر تھے کہ جو بڑے اچھے نالجیبل تھے سب سے بڑے تو میں نے جن کا نام بتایا تھا خالد بن یزید بن معاویہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پوتے تھے تو نائیٹی ہجری میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے بائیو کیمسٹری میں کتابوں کا ایک پورا ترجمہ کروایا اور اضافہ بھی کیا کہ جو جو انہوں نے کیمسٹری میں ریسرچ کی تھی اب کی کیا تھی یہ اب ہمیں پتا نہیں ہے لیکن انہیں نے آیا پھر ایک اور بڑے سکولر جعفر صادق رحمت اللہ یہ 148 ہجری میں فوت ہوئے تو یہ کیمسٹری کے سکولر تھے بکس تو نہیں ہمیں ملی ان کی لیکن چلیں جو بھی انہوں نے جتنا سیکھا تو وہ بھی پڑھا رہے تھے اب جعفر صادق رحمت اللہ کے شگر تھے جابر بن حیان جن کا نام آپ نے سنا ہوگا کیمسٹری کے سب سے بہت مشہور سپیشلسٹ بنے ہیں 197 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں یہ بھی عراق کے تھے کیمیکل ریاکشن کہ یہ سپیشلسٹ تھے اور لیبارٹری کی تیارید انہوں نے کی تھی اور پھر ایجادات جو مختلف ایجادات مثلاً لوہے سے سٹیل بنانا چمڑا اور کپڑا رنگنا اس کی بھی ٹکنالوجی ان کو آ گئی کپڑے کا وارٹر پروف بنانے کا طریقہ کہ کپڑے سے کیسے ہم وارٹر پروف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ جابر بن حیان صاحب اتنے بڑے سکولر اس زمانے میں گزریں 197 ہیجری میں اور یہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے استاد صاحب کو بھی کافی پتا ہوگا اور رکھتا ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ خالب سکولر کے شگر دوں گے تو اس طرح انہوں نے یعنی ان کے ٹائم سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ظاہر کنفرم تم نہیں کہہ سکتے اچھا اس کے کچھ عرصے بعد ابو بکر اور رازی 312 ہجری میں ان کی فوت ہوئیں تو فوت ہونے سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے کچھ عرصہ پہلے وہ انہوں نے یہ ریسرچ کی ہوگی ایک کیمیائی عمل یہ ایران کے سکولر تھے اور انہوں نے تقتیر ڈسٹیلیشن ایوپریشن یعنی ایوپریشن کہ کیسے پانی کو ہوا میں بنایا جا سکتا اچھا فیلٹریشن کبھی انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھی اور بنایا طریقہ کرسٹل بنانا کہ کیسے کرسٹل بنتے ہیں اور آکسائیڈ کالسینیشن یہ انہوں نے اس زمانے میں ایجاد کی کیمیائی مادوں کی درجہ بندی کلاسیفیکیشن بھی انہوں نے کیمیکلز کی کی کہ جو پہلے تصور تھا کہ یہ چار ہی ہیں ہوا پانی مٹی آگ نہیں پتہ چلا مٹی کے اندر کوئی ہزاروں کیمیکل ہیں پانی کے اندر بھی ہزاروں کیمیکل ہیں الگ الگ ہوا میں بھی ہوتے ہیں اور آگ میں بھی ہوتے ہیں تو یہ پوری انہوں نے پھر یہ کلاسیفیکیشن کی تو اب یہ دیکھئے کہ یہ الرازی صاحب ہی کی ہے اس پہ ایک پکچر ہے کہ ان کی اس اس طرح کی ان کے ایک لیبورٹری اس طرح کی تھی کہ جس میں یہ یہ کیمیکل استعمال کرتے تھے اب اس میں کرتا کیا تھا ہوتا کیا تھا اس کو آپ کیمسٹری میں جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو بس اتنا ہی ہے لیکن پریکٹیکلی ظاہر ہے میں بھی سکولر نہیں ہوں اس کا تو آپ بہتر جانتے ہوں گا اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا دو کہ اس زمانے میں بس ہسٹوری کے لیے کہ انسان کو اتنا مسلمانوں کو آگیا تھا طریقہ اچھا پھر اس سے آگے ہم فیزکس میں بھی آتے ہیں کہ مسلم دنیا میں فیزکس کا ارتقائز کے لیے پہلے بھی ارس کر چکا کہ میتمیٹکس میں اور آسٹرانومی کی بکس کا ترجمہ اور پھر آسٹر لیب کی تیاری بھی ہوئی تھی کہ جس سے آیا تب فیزکس کے جو بڑے سکولر گزریں تو انہوں نے کیا کہ الکندی یہ مشہور سکولر ہیں 256 ہیجری میں فوت ہوئے ہیں انعکاس یعنی ریفریکشن اور ریفریکشن کے اصول دریافت کیا تھے انہوں نے اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی الکندی 870 میں فوت ہوئے ہیں تو ان سے پہلے کہ سکولر یونان کے ارسٹو وہ 322 بیسی میں فوت ہوئے ہیں تو آپ دونوں کو ایڈ کر لیں تو 1100 یرز کا پہلے ارسٹو ہی کا علم وہی چل رہا تھا اور ان کا تصور یہ تھا کہ جناب یہ کیا کہ آنکھ سے ایک روشنی نکلتی ہے جسے میں نظر آتا ہے تلکندی نے جب یہ ریسرچ کی ریفریکشن اور ریفریکشن کی تو تب انہیں یہ تنقید کیونہ نا کہ ارسٹو کا یہ پوائنٹ آو ڈیو درست نہیں ہے بلکہ روشنی تو باہر سے آتی ہے اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے ان کے بعد ایک بڑے سکولر سابت بن قرح 288 ہجری میں وہ فوت ہوئے تو ان کی کشے سکل یعنی جس کو گریویٹی کہتے ہیں اس پر انہوں نے پوری بیعث کی ہے یعنی گریویٹی ہم سو سمجھتے ہیں کہ سائنسدانوں کو پتا چلی نہیں یہ اس زمانے میں یہ ثابت بن قرح نے بھی اس پر ریسرچ کی تھی اس زمانے میں کہ گریویٹی ہوتی ہے انسان ابن الحیسہ میں ایک سکولر 431 ہجری میں ہوئے تو ان کی کتاب ہے کتاب المناظر انہوں نے لینس اور ریمبو اور انسانی آنکھ کے پردے پر تصویر کی ہے تو آپ یہ انہی کی بک آپ کے سامنے اس کی پکچر موجود ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے آنکھوں پہ بھی سکولر بنے اور سب سے مشہور پھر سکولر ابو ریحان البیرونی 439 ہجری میں مفوت ہوئے ہیں تو انہوں نے اشیاء کا وزن ویٹ کیسے صحیح طریقے سے کرنا ہے دائنیمکس اور پھر سٹیٹکس یعنی سکون کیسے ہوتا ہے تو اس پر کرسر کیے فیزکس میں آپ نے پڑے ہوں گے یہ چیزیں تو یہ سب پہ آیا ہے اب ظاہر ہے کہ میں ان پہ ڈیٹیل میں نہیں اس لیے ارز کرتا کہ میں خود اس کا سکولر نہیں ہوں میں نے پڑھا تو ہے ضرور سکول اور کالج میں لیکن ظاہر ہے کہ میرا علم محدود ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ میں آئے اور پھر آپ اسپیشلی یہ جو مشہور سکولر جن کے نام دیئے میں نے تو آپ انہی کی بکس کو لے کے کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو اور کچھ نہیں پکچر سے ہو جائے گا کہ ان کی ریسرچ کیسی تھی تو یہ تو نہ کہیں کہ جی انہوں نے غلطی کی کی ہوگی لیکن یہ اصل امپروومنٹ ہے کہ انسانوں نے سیکھنا شروع کیا تو بس یہ بینفٹ ہے اب آپ مزید دیکھئے کہ اس کو پھر فیزکس کے کئی اور ماہر جس کو سوتیات اکاستک جسے ہم کہتے ہیں یعنی آواز اس کے بڑے سکولر گزرے ہیں جس کو فن موسیقی کے بڑے سکولر گزرے ہیں ابراہیم الموسلی ان کے بیٹے اسحاق الموسلی یعنی یہ اصل گانے والے تھے یعنی بڑے اچھے کوئی گانے یہ کرتے ہوتے تھے تو پھر اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے ٹولز بھی انہوں نے کچھ ایجاد کیے ہو یا نہ کیوں تو سیکھ لیا ہوگا چلا رہے ہوں گے ہلکنڈی ٹو ففٹی سکس ہجری میں پہت ہوئے تو موسیقی کے ذریعے علاج یعنی اب انہوں نے موسیق کے ذریعے علاج کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا اب ظاہر ہے کہ سارے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی لیکن کچھ ہو جاتی ہوں گی فارابی ایک بڑے سکولر ہوئے ہیں تھری تھرٹی ایٹ ہجری میں موسیقی دی جن کا نام پہلے آپ پڑھ چکے تھے تھری فورٹی سکس ہجری کے اب الفرج اسفحانی تھری ففٹی سکس ہجری کے اچھا اب یہ سکولر آپ کو ملیں گے زیادہ تر یہ تاجکستان اور ازبکستان کے علاقوں کے لیکن ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کیپٹل عراق میں تھا بغداد تو جو بھی تو وہ ادھر امیگریشن کر کے ادھر آ جاتے تھے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو پھر اچھی انکم ملتی ہوگی اس لیے آ جاتے تھے اب فیزکس کے عملی اطلاع یعنی پریکٹیکلی انہوں نے پھر کیا بھی کہ اب یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے قیروان کا ڈیم قیروان کہا ہے تیونس میں ہے تو یہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے یعنی اراؤنڈ تری فور انڈ ہجری میں تو یہ ڈیم آج بھی موجود ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹکنالوجی اس زمانے میں بھی ایسی تھی اچھا پکچر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کی فیزکس کی لیبورٹریز کیسی بنتی تھی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پکچر ہاتھ سے بنی ہوئی ہے تو اس سے کی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے انسانوں کا اتنا پتا چل گیا تھا تو یہاں آکے ہماری نیچرل سائنسز کی بات یہاں ارز کرتا ختم ہوتی ہے اب ہم سوشل سائنسز کی بات شروع کرتے ہیں پولیٹیکل سائنسز سوشیالوجی سائیکالوجی انتروپالوجی ایکنومکس ہسٹری پھر مستیریس آرٹس اس کو ہم سائنس تو نہیں کہہ سکتے لیکن میں نے اس کو یہاں پہ شامل کر لیا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کچھ بات ہے سب سے پہلے ہم پولیٹیکل سائنسز میں آتے ہیں تو خود قرآن پاک سے یہ حکم دے دیا گیا تھا مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صاحب ایمان وہ ہیں جو اب انہیں زمین میں اقتدار ملے تو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں پھر مزید فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے پکار کا جواب دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے فیصلے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ انہیں رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اسٹری میں پڑھ چکے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیات پہ عمل کیا اکتہ یہ کہ نماز قائم کی مسجدیں بنائیں لوگوں کو اپریشیٹ کیا کہ بھی نماز پڑھیں زکاة کولیکٹ کرتے تھے امیر لوگوں سے اور غریب لوگوں کو دیتے تھے نیکی کی تلقین کرتے تھے یعنی کچھ تو ایسی چیزیں کہ جو انسانی معاملات پہ اس کو تو قانونی شکل میں لاتے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اس کے لئے اپریشیٹ کرتے اور جو برائیاں لوگ کرتے یا ایسی حرکت کرتے سے روکتے تھے اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ جو بلو کلر کا امروم شورہ بائنا کہ ان کے ڈیسیئن کوئی ایک آدمی ڈیسیئن لے کے سب کو آرڈر نہیں دے دیتا تھا بلکہ مل جل کے ڈیسیئن لیا کرتے تھے اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہسٹری میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو ایگزیمپلز دی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اور عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ اگر خلیفہ جو حکمران ہے انہوں نے اگر ایک پہلے تو وہ ایک اس کو قانون بنانا جا رہا ہے کریں اور اس کے بعد پھر مجورٹی جس پہ اگری ہوتی تھی تو پھر وہ معاملہ چلتا تھا تو اس زمانے میں یہ تھا اگلے ٹائم میں تب بھی چلتا رہا لیکن ریلیٹیولی کم ہو گیا یعنی ہوا یہ کہ پھر وہ بادشاہتیں بننی شروع ہوئیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو مہیہ کی اپنی بادشاہتیں بنی اور عبد الملک بن مروان صاحب سے یہ سٹارٹ ہوا سلسلہ تو انہوں نے اپنے پیدائش کہ اپنے بچوں پہ ہی حکمران بنانے کا آرڈر دیا لیکن پھر بھی کسی اب تک عمروم شورہ بینوں پہ ڈسکشن چلتی تھی کہ اور بھی جتنے بھی گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہو گئے اور کچھ گورنرز ان سے ڈسکشن ملجل کے ڈسین لیتے تھے بنو آباس میں بھی سٹارٹ میں ایسا ہی ہوا لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بادشاہتیں بننی شروع ہی اور پھر تو یہ ہوا کہ عربوں کی بجائے دوسری اور قوموں میں الگ الگ حکومتیں بنیں اور وہ بادشاہت والا سلسلہ شروع ہو گیا ٹو فورٹی سکس ہیجری آن ورڈ تب سے اب تک ہے کہ بس جی وہ بادشاہ نے جو کہہ دیا ویسے عمل ہونا اب ایویڈنس کے طور پر آپ گورنرز کے لئے خطوط یہ آویلیبل ہیں آپ کو پولیسی اور پروسیجرز ریسوپیز بنائے گئے تھے ابو بکر عمر عثمان علی معویہ رضی اللہ عنہ تو ان کے انہوں نے کس طریقے سے ایک ایڈیسین لے کے فائنل کیا ہے تو اس کے لئے ان کے خطوط اب پڑ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات کیسے چلتے تھے پھر ایک بڑا اچھا کچھ عرصے بعد کو دیکھیں تو طاہر بن حسین ٹوئنڈٹ سیون ہجری میں فوت ہوئے تو یہ گورنر تھے خورسان کے تو انہوں نے خط لکھا جسے حرون رشید جو خلیفہ تھے بنو عباس کے کہ وہ بھی بادشاہی تھے تو انہیں بھیجا طاہر بن حسین نے تو اب حرون رشید کو بہت اچھا پسند آیا اور انہوں نے کئی سرکاری آفیسرز کو بھیجا اس کی کاپیز کر کے کہ بھائی اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو تو دیکھئے اس طرح سے پھر بھی کسی حد تک ہم روم شکرہ بائنوں چلتا رہا سلسلہ اب الحسن الموردی صاحب بڑے سکولر ہیں فور انڈٹ ففٹی ہجری میں الہاوی الکبیر نصیحت الملوک وحقام السلطانیہ یہ بھی ان کی بک ہے تو اس میں انہوں نے پورے حکمرانوں کو ایک سجیشنز کے طور پر یہ ایک بک لکھیں کے جناب یہ حکمرانوں کو ایسے کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو دیکھئے اس زمانے پہ بھی پولیٹیکل سائنسز میں چلو لوگوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایویڈنس ملتا ہے کہ لوگوں میں آئیڈیاز تھے چلتا تو آپس میں گفتگو سے ہی چلتا تھا لیکن چلو اس کے ساست خطوط اور ہیستہ ہیستہ پھر بکس بھی بننے لگیں سوشیالوجی پہ آئیے تو اب اس کی بکس پہ ہم بات کرتے ہیں سوشیالوجی کیا ہے کہ جب مختلف انسان مل جل کے رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس کے لئے کچھ بکس سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کو پڑھ لیجئے اس میں حدیث کو پڑھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اس میں سوشیالوجی کے بہت سی سجیشنز آپ نے دی ہوئی ہیں کہ بھی یہ ایسے کر لیجئے نہیں بھی یہ چیز غلط ہے یہ نہ کریں اور جو اگر انسانوں پہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریکٹیکلی ایک حکومت کے طور پر اس کو روکا خود قرآن مجید کی ایک بڑی اگزیمپل میں آپ کو ارز کر چکا کہ جیسے پہلے غلامی تھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ بھی اب مزید غلام نہیں بنا اور جواب ہے تو اس میں سے جو غلام بھی ازاد ہونا چاہے ان کو آپ ازاد کریں یہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے میں ارز کر چکا ہوں اس میں لیکچر میری بک میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا پھر بھی بہرحال انہیں راف ہوا کہ اگلی کوئی سو سال تک تو ایسے ہی رہا سلسلہ لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر بھی اب جناب اور کوئی جنگیں ہونی تو جنگوں میں جو بھی قیدی آتے ہیں ان کو غلام بناتے رہے بناتے رہے سلسلہ چلتا رہا سلسلہ اور یہ انفورچونیٹلی اب آکے نائنٹین ففٹی سکسٹی کے آس پاس جا کے ختم ہوا کہ قرآن مجید کے اس اصول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہیں تو عمل کیا لیکن اگلی نسلوں نے پھر چھوڑ دیا تھے یہ ہسٹری میں آپ کو ملے گا ہسٹری کان سے ملے گی آپ کو آپ اس زمانے کے سکولرز کی بکس کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا اچھا پرانے زمانے میں ایفلاتون جس کو پلیٹو کہتے ہیں 347 بیٹی میں وہ فوت ہوئے تھے انہوں نے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی یہ ایک سوشالوجی کی بک تھی ریپبلک این یوٹوپیا کہ آئیڈیالی کیسے ایک ملک ہونا چاہیے تو اس کی وہ پوری ڈیٹیل اس زمانے میں کرتے تھے اس کا ترجمہ پھر عربی میں بھی ہوا اس کے بعد فارابی ایک بڑے سکولر مسلمانوں میں گزرے ہیں 338 حجری میں فوت ہوئے ہیں تینوں نے مدینہ الفازلہ یعنی وہ آئیڈیال اور عام معاشرہ کیسے ہونے چاہیے یعنی کیا چیز اچھی ہونی چاہیے کونسی نہیں ہونی چاہیے اس میں انہوں نے قرآن مجید اور حدیث کے بہت کچھ بھی ایڈ کی انہوں نے تو یہ تھا اچھا یوٹوپیا جو ایفلتون نے کیا تھا تو وہ بس ان کا ایک آئیڈیا اور ثیوری تھی وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا ہوا تو صرف آپ وہ پیریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت رہی بس وہ ہی ایٹوپیا ہی تھا اس کے علاوہ اور نہیں آیا بس ریلیٹیولی اس کے قریب ہونے کے کچھ پیریٹ گزرے ہیں کچھ نہیں گزرے تو یہ ایسی معاملہ اچھا پھر اب یہ فرابی صاحب کی بک کے مختلف چپٹرز اب دیکھتے ہیں المدینہ ضروریہ یعنی پرائیمری سوسائٹی کیسی ہوتی ہونی چاہیے یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو بلکل بنیادی ضروریات یعنی روٹی کپڑا مکان لباس اور ازدواجی تعلق پورا کرنے کی بنیاد پر وجود میں آئے اس سے بڑھ کر کوئی مقصد ان کی پیشے نظر نہ ہو بطور مثال ہم بلکلی جنگلی نویت کے قبائلی معاشروں کو پیش کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ فرابی نے اس زمانے میں سوسیالوجی میں یہ چیز پر تفصیل سے ریسرچ کی کہ جناب اس طرح کے بھی معاشرے ایسے بھی ہوئے ہیں پھر دوسرے قسم کی جو سوسائٹی ہے المدینہ تل بدالہ یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی ضروریات سے کچھ اوپر اٹھ کر سہولت اور آسانی کو اپنا مقصد بنا ہے یہ جنگلی معاشرے کی نسبت کچھ محذب ہوتا کہ ریلیٹیولی بہتر ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کا جب حکومت بنی تھی تو اس ٹائپ کا بنا تھا کہ کچھ سہولت ہوئی ہے اب یہ عمرہ دیلہت ان کے زمانے میں تو پھر بہت بڑے آئیڈیال لیول پہ آ گیا کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اور ایکنومکس بہت اچھی ہو گئی تھی اور پھر ہر آدمی کو بینفٹ ملنے لگا اب اس سے بہتر کی شکل پھر وہ بیان کرتے ہیں فرابی مدینہ تل خستہ و سقوت یہ وہ معاشرہ ہے جس کا مقصدی مادی لذت اور عیش پرستی ہوتا ہے اب یہ حقیقت لگتا ہے کہ فرابی صاحب کی اپنے زمانے کی ایک معاشرہ ایسا بن گیا تھا کہ بس مادی لذت بس یہ فائدہ اٹھاؤ انجائے کرو اور عیش پرستی بس کرو اور صرف یہی تھا تب ہی جا کے تو زمالہ ہے فرابی صاحب از زمانے کے تھے تو انہوں نے از زمانے میں جو لکھا ہے تو انہوں نے لگتا ہے کہ خود ایکسپیرینس دیکھا ہے انہوں نے مدینہ تل کرامہ اس معاشرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت شرف معاشروں کے نسبت دیتر ہو جائے تو یہ پریکٹیکلی صاحب اگرام کے زمانے میں ہوا ہے مدینہ تل تغلب یہ وہ معاشرہ ہے جس کا مقصد دوسرے معاشروں پر سیاسی اور معاشی غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ وہ سوسائیٹی رہی ہے یہ اسپیشلی 246 ہجری آن ورڈ آپ دیکھئے تو مسلمانوں کا ایسا ہی رہا ہے کہ اب ایک بادشاہ کی ایک امت ادھر بن گئی اب وہ چاہ رہا ہے کہ اور علاقے پہ بھی ہم قبضہ کر لیں تو وہ رہا ہے اچھا یہ مسلمانوں میں رہا لیکن غیر مسلموں کا بھی یہی حال تھا اس سے پہلے بھی انڈیا کی اسٹری کو پڑھ لیجئے تو آپ کو مسلسل جنگیں کہ اس بادشاہ کو یہ جناب یہ سوچ رہے کے چلو بھی ادھر ہماری حکومت یہاں تک پھیل جائے تو پوری اسٹری آپ کو یہی ملے گی جس کو مہا بھارت کی کہانیاں جو پوری ڈیٹیل سے لکھی ہی انہوں نے اچھا چائنہ کا بھی یہی حال تھا یورپ کا بھی یہی حال تھا ایسے ہی تھا کہ ایک دوسرے کی بینیفٹس پہ قبضہ حاصل کرنا المدینہ تل جمائیہ یہ معاشرے کا مقصد اجتماعی طور پر ازاد زندگی گزارنا ہوتا ہے یہ بھی اب ایسی ایک سوسائٹی کے جہاں پہ ازادی حاصل ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ہو گئی تھی اچھا آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا کہ جناب کیا یہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا کہ یہ کئی ملک جو فتح کر لیا یہ کیا تاصل کیا تھا کہ اس زمانے کا فیشن یہی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں سوپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو آپ فتح کر لیجئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتا دیا تو انہوں نے کر لیا اچھا وہ کیوں ہوا تھا کہ اس زمانے کے جو وہ بادشاہ تھے وہ چاہتے تھے کہ بس جی جو ان کا مذب ہے سارے لوگ اس پہ ہی اس پر ایمان لائے اسی پر چلے تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سلسلہ ہوا تھا لیکن ہو کے پھر صحابہ اکرام اس سے آگے نہیں آئے اور رک گیا سلسلہ پھر اس کے بعد پھر مسلمان وہ عام انسان جیسے ہی رہے کہ انہوں نے پھر اور بھی ادھر ادھر فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے اور چلتا رہا سلسلہ سپین انڈیا یہ پورا انہوں نے پھر کرتے رہے لیکن بس رک گیا پھر سلسلہ بس اتنا ہی رہا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اچھا اب سائیکالوجی اور سوشالوجی میں جو بکس مزید جو ہے میں نے تو ابھی آپ کے سامنے فرابی کی ایک بک کی تھوڑی ڈیٹیل عرض کر دی ہے اور اب بکس دیکھئے ایک تو خود میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید اور حدیث اس کے لئے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور لیکچرز کی ضرورت آپ کو درکار ہو تو وہ بھی حاضر ہے میرے پاس وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میری لنک سے اور حدیث پہ ابھی لیکچرز تیار کرنے ہیں انشاءاللہ حارس محاسبی ایک بڑے سکولر ہے 243 اب یہ تعلق باللہ آداب النفوس تواہم پرستی اور عقل اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ تواہم پرستی سے بچیں اور اللہ تعالی سے تعلق قائم کریں اور لوجیکلی سوچیں تو یہ اس سمانے کے سکولر یہ سائیکولوجی میں انہوں نے اس کا سائیکو سوشیالوجی کہہ لیں کہ ایک تو اپنی انسان کے اپنی نفسیات میں جو معاملہ آتا ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے کیا معاملہ ہو ابن عبد دنیا 281 ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھیں کیسے کیسے ایتھکس پر بات کی ہے اخلاص نیت کیسی ہونے چاہیے توبہ کیسے کرنی چاہیے کیا کریں توبہ کریں اجزہ انکسار کریں ہونی چاہیے آجزی ہونی چاہیے تکبر نہیں ہونی چاہیے حلم یعنی اگر کوئی آپ پہ کچھ کر رہا ہے بتمیزی کر رہا ہے تو کیسے منیج کریں تسلیم و رضا شکر صبر انسانی عقل تنات حسن زن یعنی دوسروں پہ بدگمانی نہیں کریں بلکہ حسن زن یہ قرآن پا کے حکم ہے جس کی پریکٹیکلی ابن عبد دنیا میں اس کی ڈیٹیل کیے کہ پریکٹیکلی ایسے ایسے کریں جھوٹ مہمان نوازی اخلاق کیا یہ سب کے سب آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو یہ ملیں گے اب اس کے پریکٹیکل کو پھر ڈیٹیل سے ابن عبد دنیا نے لکھا ابو طالب مکی 386 اجری کے زمانے کے تو قوت القلوب قوت القلوب قوت القلوب میں انہوں نے ڈیٹیل سے بکیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں ہے ابو القاسم القشری شائری 465 اجری کے رسالہ قریشیہ انہوں نے ایتھکس پہ بہت تفصیل سے بات کی علیہ جوہری صاحب جو 465 اجری میں آکے لاہور میں فوت ہوئے تھے تو ان کی کتاب ہے کشف المحجوب فرسی میں ایسر میں بکی ہے تو انہوں نے پوری ڈیٹیل سے ایتھکس پہ بات کی عبداللہ حروی 481 اجری کے تو منازل السائری میں ایتھکس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے اس کے بعد سائیکالوجی کے سب سے بڑے سپیشلسٹ غزالی 505 اجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور ایران کے تھے تو ان کی آپ احیال علوم اگر پڑھ لیں تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے علم کی خطرات کہ کیا کیا علمی طور پر ہمارے اندر کون سے انیتکل چیزیں آتی ہیں حکمت و دانش انہیں لوجیکلی کیسے آپ کو یوز کرنا چاہیے نفسیاتی امور کہ سائیکالوجی کے لیے کیا کیا ایشو آتے ہیں ہمیں شیطانی وسوسے کیسے آتے ہیں ہم نے کیسے بچنا ہے شہوت پرستی یعنی سیکس کی بہت خواہش اس کو کیسے منیج کرنا ہے بخل لالچ حسد مذہبی تاثب بدگمانی فہش کلامی غیبت کینا تکبر ریاکاری سبر شکر خوف خدا امید زہد تقوی توقل محبت الہی اخلاص نیت اور محاسبہ نفس یعنی اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں سے بچنا اور اپنے آپ کو ریچک کیسے کرنا یہ سارے طریقے ایالو لوم ایک بک ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے یعنی کئی بکس کا یہ ایک حصہ ہے اور پھر انہوں نے اور بہت سی الگ چھوٹی بکس بکس بھی لکھ تو اب دیکھئے کہ آپ نے اگر سائیکالوجی میں پڑھنی ہو تو آپ اسپیشل ان کی بکس بہت ترجمے ہو چکے وہ پڑھ لیجئے تو ہوگا لیکن ایک یہ نیگٹیف بھی ارز کر دوں کہ غزالی صاحب میں ایک اپنی ویکنس رہی ہے کہ یہ جالی حدیث انہوں نے بہت ساری لکھ دیں اپنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بارے میں تو یہ نا جب کوئی جالی حدیث آپ ریسرچ کر رہے ہو تو آپ کو کہیں نہیں مل رہی ہو تو وہ غزالی صاحب میں پڑھ رہے تو وہ مل رہے گی یہ ویکنس بھی ہے لیکن ان کا پوزیٹیف ایفیکٹ یہ ہے کہ سائیکالوجی پہ بہت ڈیپٹ سے یعنی بعض جگوں پہ تو انہوں نے یہ تو ہم بھی کرتے تو اس طرح کی ایک سائیکالوجی کے بہت بڑے اچھے سکولر گزر پھر ابن جوزی فائیو نائنٹی سیون اجری میں فوت ہو ہیں تو ان کی تلبیس ابلیس سید الخاطر یعنی ذہن میں آنے پر خیالات کا شکار یعنی اب شیطان کے کیسے کیسے سکولرز نے پھر لکھی ہیں تو ہمارا ٹائم تو چونکہ اس کا فوکس کر رہے ہیں نا 133 to 656 ہجری کے پیریر میں اُس زمانے کی بکس یہ ہیں دوسرے سکولرز میں دوسرے علم میں آئے ہیں تو علم بشریات یعنی انتھروپالوجی یعنی انسان پہ کیا کیا معاملہ آتا ہے اس میں ہسٹری رسم رواج علوم اس میں بہت سی بکس لکھیں کئی سکولرز نے اور کتابوں میں جو مشہور آپ دیکھ رہیں ایک تو خود قرآن پاک میں آپ کو بہت انسان کیسے پیدا ہوا اس کی ہسٹری میں آپ کو میرے خود قرآن پاک میں مل جائے گی رسول کی بک تو اس میں وہ پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں اس زمانے کے سکولرز مسلمانوں میں ابو ریحان البیرونی سب سے مشہور ہیں جن کا پہلے میں ذکر کر چکا تھا فور تھرٹی نائن ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے اتنی ڈپ سے کتاب لکھی کتاب الہند اب بیرونی صاحب رہنے والے تھے ازبکستان کے ارئے کے افغانستان کے ارئے کے اور پھر انہوں نے انڈیا میں آکے سفر کیا اور اس پہ بہت ڈپ سے انہوں نے لکھے تو اس کو انتھرپولوجی کی میں کہوں گا بہت شاندار بک آپ کو ملے گی اب فرانسس روبنسن روبنسن نے انہیں انتھرپولوجی کا بانی قرار دیا اب یہ فرانس کے بڑے سکولر انہوں نے اب یہ بیرونی کو انتھرپولوجی کا بانی قرار دیا ان کی اس بک کو پڑھ گئے کہ اتنی ڈپ سے انہوں نے کیا اس میں کام انڈین علوم جس میں متمیٹکس اور فلکیات ہے آسٹرالوجی تو اس کی بکس کو بھی انہوں نے پھر شامل کیا اس کا حصہ اپنی کتاب الہند میں اہل الہند کے رسم و رواج نکاح و طلاق عدلیہ کے عدالت کا معاملہ اور پھر وراست کے قوانین یہ سب انہوں نے اپنی اس بک میں لکھی ہے یعنی اگر آپ انڈیا کی پوری ہسٹری کو پڑھنا چاہیں کہ فور فور تھرٹی نائن ہجری کے زمانے میں اس سے پہلے کیا انڈیا میں تھا تو اس کے لئے کتاب الہند پڑھ لیں تو آپ پوری انڈیا کی ڈیٹیل ملے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے سکولر ایسے آئیں کر لیا تو پھر آپ مزید سرچ کر لیں تو آپ کو مل جائے گی لسٹ اب ہم آتے ہیں ایکنومکس پہ کہ یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ معاملہ ہے قرآن مجید اور حدیث میں ایکنومکس کے بہت حکمات معاملتے ہیں تب آپ دیکھئے کہ ایکنومکس کو جانتے ہیں کہ میکرو ایکنومکس دیکھتے ہیں جیسے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ ہجری میں انہوں نے کتاب الخراج اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل سے عراق زمین کی ایک خراجی اور عشری زمین میں تقسیم کی اب خراجی کیا تھی جو گمل کی زمین ہے اور عشری زمین وہ ہے جو ذاتی لوگوں کی زمین ہے اس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اسے کیا فائدہ ہوا کہ حکومتی فنڈ کتنا آتا ہے خراجی جس کو خراج ان کی کتاب کا نامی خراج ہے کہ ففٹی پرسنٹ یعنی اس میں عمر عدیل اللہ طرح کے زمانے میں تیہ کر لیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کا جتنی زمین ہے اس میں اب جو لوگ بھی کاشتکاری کریں گے ففٹی پرسنٹ ان کو ملے گا جو بھی پروڈکشن ہوگی اور ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ کی فنڈ میں آئے گا جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے ففٹی پرسنٹ انہیں مل جاتا ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ میں آتا تو یہ خراج ہے اور عشری زمین وہ تھی کہ جو لوگوں کی اپنی زمین ہے تو اس میں جو کچھ اگری کلچر ایکنومکس چل رہی تھی وہ زمانے میں تو اس میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زکاة کر لی ہوئی تھی کہ فائٹ پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ تب ہے کہ جب آپ کو زمین پہ کوئی زیادہ کام نہیں کرنا بس اس میں کوئی ایکسپینسز نہیں کرنے بلکہ بارش سے یہ جتنی پودے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں تو ٹین پرسنٹ اور اگر آپ خود افرٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں بہت خرچہ کر رہے ہیں تو پھر فائی پرسنٹ زکاة یہ کی تھی تو اس پہ اب دیکھیں ابو یوسف صاحب نے اس زمانے کی ایکنومکس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اور یہی چیف جسٹس بنے تھے غیر مسلموں کے حقوق یعنی غیر مسلموں سے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے یہ انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کی بے آباد زمین کی آبادگاری یعنی کیسے زمین میں ابھی آپ کچھ اگریکلچر کرنی رہے تو کیسے کریں اس میں کیا اس کے طریقے انہوں نے بیان کی اور پھر نیریں جاری کریں اور چشموں کے کو آپ ڈیولپ کریں تاکہ چشموں سے پانی کو آپ صحیح طرح منیج کریں اور تاکہ آبادگاری آپ کریں اپنی زمین میں تاکہ اور اگریکلچر آئے کہ اس زمانے کی ایکانومی چلتی ہی اگریکلچرل ایڈیا سے چلتی تھی اچھا اسی زمانے کے ایک بڑے سکولر ابو عبید جو 224 اجری میں فوت ہوئے ان کی کتاب الاموال یہ خود حرات جو افغانستان کا شہر ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے اب یہ ظاہر ہے کہ لگتا یہی کہ امیگریشن کر کے عراق میں آیا ہوں گے اور انہوں نے تیری بک لکھی وہاں پہ کہ حکومتی اخراجات کہ دولت کی تقسیم کیسے آئے کیسے ڈیوائیڈ ہونی چاہیے خواتین اور غلاموں کی حقوق کیا ہے خواتین کی کیا کیسے خدمت کریں غلاموں کی خدمت کیسے ان کو کر کے ازاد کریں تقسیم کا طریقہ کار کہ کیسے تقسیم آپ کریں اس پوری حکومت کے فنڈ کو حکومتی اخراجات کو کنٹرول کر کے زیادہ سے زیادہ دولت کو تقسیم کریں یعنی کہ چند لوگوں بہت امیر ہو جائیں اور میجورٹی غریب رہے اس کے لئے پورے طریقے انہوں نے بیان کی پھر انہوں نے جاگیرداری کو محدود کرنے کا یہ سجیشن دی حکومت کو تاکہ جاگیرداری کم ہو تاکہ عام لوگ وہ غریب نہ رہے یہ انہوں نے سجیشن دیا ابو بیعت ساب کلیکٹرز کا رویہ کہ کیسے کلیکٹ کریں آپ یعنی حکومت کے فنڈ کو اور اسی طرح زکاة کو جب آپ فنڈ کرتے ہیں آپ کا اٹیٹیوڈ کیسا ہوں تو یہ کچھ اگزیمپل ہیں کتاب الاموال اچھا اس کے بعد پھر کچھ اور اکنومکس کے سکولرز یحیہ بن آدم القرشی 203 اجری میں فوت ہوئے قدامہ بن جعفر 337 اجری میں فوت ہوئے احمد بن نصرد دودی 402 اجری میں فوت میں سپین کی انہوں نے مالیاتی نظام کہ کس طرح سے آپ کی اکنومکس کو کیسے منیج کرنا چاہی ان کی بک ہے ماوردی 450 اجری میں تیرنہ نے سلطانیہ میں یہ خود گورنمنٹ کی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سپیشل پولیٹک سائنس کا ایک بک ہے لیکن اس میں اکنومکس کے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی تو یہ ایک ایک اگزیمپل ہے اس میں میں یہ ضرور آپ کو سجسٹ کروں گا کہ ابو عبید صاحب کی بک کو ضرور پڑھ لے کہ اصل اکنومکس پڑھنی ہے اس زمانے کی تو اس میں بہت دیپت میں آپ کو ملے گی اچھا بھائیے مائیکر اکنومکس میں پرسنل ون ٹو آدمی کو یا ایک فیملی کو کیا کرنا چاہیے اکنومکس میں اس میں احمد بن حسن الشیبانی صاحب یہ ابو یوسف صاحب کے کلاس فال ہوئے ہیں فوت ہوئے ہیں اور یہ دونوں ابو انی فرمت اللہ کے شگرد ہیں تو انہوں نے اکتساب اکتساب فر رزق والمستطاب اس میں عراق بنیادی ضروریات خواہشات آیاشی اور اثراف کی تفضیل قسم معاش کے قرائداری سنت ذراعت اور تجارت پر پوری بکلے کی انہوں نے اب یہ بھی عراق میں رہیں اور آپ امیجن کریں کہ یہ بزنس کے بہت بڑے اچھے بزنس ایڈمیسٹریٹر تھے نہیں اس زمانے کے ایم بیئی انہوں نے کیا ہوا ہوگا اس زمانے کا اور اس کے بڑے ماہر تھے محمد بن حسن عیشی وانی صاحب ان کی بک کو پڑھ لیں تو انہوں نے سپیشلی مایکرو ایکنومکس میں بہت ڈپ سے بتایا خود قرآن پاک میں ایک اصول بتا دیا گیا کہ یایوہ اللہ نامانون لا کیا انسانوں اگر تمہیں جو عامدنی ہو تو اس سے تم بہت زیادہ ایک اس میں فضول نہ کرو اس کو اور نہیں اس کو بلکل ہی بند کر کر لو انہوں خرچ بھی کرو لیکن نارمل طریق بلکہ ان کے دونوں کے بھیج کے لیول میں آ رہے کہ نہ بہت زیادہ نہ کم اس طرح منیج کرے ہم ایک صوفی سکولر حارس محاسبی صاحب 243 جنہی میں انہوں نے ایتکس پہ پوری بک لکھی تو انہوں نے اس میں ترک دنیا کہ انہوں نے مشورے دیئے کہ بھئی تم اکنومکس کو چھوڑو اور کمانے کو چھوڑو اور بس صرف عبادت پہ آجاؤ ان کی بکی ہے لیکن اب یہ مائیکرو اکنومکس کے ایک ریورس پوائنٹ ویو وہ آیا یہ ہم تصوف میں بات کریں گے انشاءاللہ تو اس میں حارس محظمی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے یہی کیا کہ بس بھی اکنومکس کو چھوڑو فینانس کو چھوڑو اور بس صرف عبادت کرو تو یہ ایک نیگٹیو اکنومکس کے نیگٹیو پوائنٹ ویو آپ کو وہاں ملیں گے ہمواشی فلسفہ یعنی اس کا اکنومکس کا فلسفی بھی ہوتی ہے تو اس پہ بکس لکھی گئیں راغ اسفہانی صاحب نے از ذریعہ فی مقارم شریعہ یعنی انسانی ضروریات سنت پیداوار دولت اخراجات یعنی کہاں کہاں سے آپ کو عمدنی آتی ہے اس بکس لکھی گئیں یا آج کی آپ اکنومکس کی بکس کیا جس میں کیش انڈسٹری بزنس مال کمانا یعنی کیش منیجمنٹ کرنا اخراجات ایکسپینسز کو کیسے منیج کریں انہوں نے اپنی بک کے اندر یہ بھی کیا اس لئے کہی سکولر کہتے ہیں کہ اگر ساری کتابیں ضائع ہو جائیں اور صرف یہ احیاء علوم بچ جائے تو ہمیں سارا علم دوبارہ حاصل ہو جائے گا تو اتنی ڈیپس انہوں نے کیا لیکن میں نے یہ افسرز کیا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے جالی حدیث بھی اس میں شامل کر لیں لگتا کہ وہ ابھی کر رہے تھے اپنی ریسرچ پھر اس کے پر فوت ہو گئے ہوں گے تو برنا ہوتے زندہ تو انہیں پتا چل جاتا ہے یہ جالی حدیث ہے نکال دیتے جعفت تمشکی یہ سیریہ کے بڑے سکالر تھے فائف سیمٹی فائف ہجری میں فوت میں یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن آف ویلت یہ وہ ہے کہ ابھی بھی آپ ایکنومکس کی بکس میں پڑھتے تو یہ جعفر صاحب کی بکس سپلائے یہ ایکنومکس کا اصل اصول ہے نا آپ کہ دیمانڈ سپلائے کے لحاظ سے آپ کی قیمت تیہ ہوتی ہے تو اس کی پوری فیلوسفی انہوں نے ایکنومکس کی کسی موڈرن بکس کو بھی پڑھیں گے تو سٹارٹ یہی سے ہوتی یہ بات یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح کی اس اگزیمپلز کے طور اب اگلا علم ہم دیکھتے ہیں علم تاریخ ہسٹری کو بھی تو روایات کا ایک فارمیٹ تھا یا پوری حدیث کے اندر میں نے ارز کیا تھا کہ ایک آدمی نے جو کچھ لوگوں سے سنا اس کو پورا چلو یاد کر لیا یا نوٹ کر لیا مختصر تھی آپ کر چلو یاد کر لیا اتنی بات تھی سابق انبیاء کرام کی ہسٹری کے لئے بائبل تھی اور اسرائیلیوں کی روایات بھی تھی تو اس کے لئے تو پھر یہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کا کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو وہ قرآن کے اگنسٹ ہے پھر تو رجک کریں کہ ان کی روایت غلط ہے کوئی جالی بات ہے اور اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نا چیز کے لئے رو تو چلو پھر آپ انہیں اگنور کر دیں اسے اس مام لے تو دور جاہلیت کی تاریخ یعنی اب یہ دور جاہلیت وہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہسٹری کیسے تھی آپ کو میں پوری ڈیٹیل سے زمانے میں لیکچر میں ارض کر چکا علم الانصاب یعنی ہماری ہسٹری میں کون بڑے مشہور لوگ گزرے ہمارے قبیلے کے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے کی ہیں تو اس طرح سے وہ بنتا تھا سلسلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تو نے اس کے بڑے سپیشلسٹ تھے تو وہی پھر علم آگے آگے اگلی نسلوں میں آیا آستا آستا پھر وہ بکس میں بھی پہنچ گیا اب غیر عرب اقوام کی ہسٹری کو معاویہ رضی اللہ تو نے اتمام کیا تھا کہ انہوں نے دیگر ایرانی سکولرز کی کتابیں وہ لیں اور ان کو پھر ٹرانسلیٹ عربی میں کیا اچھا کچھ بکس یہ آپ کو ہسٹری پہ بڑی مشہور آپ کو ملیں گے بعد میں سردوسی بڑے سکولر ہیں فور انڈر ٹین ہجری کی شاہ نامہ شاہ نامہ بیسکلی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایران کی ہسٹری کو پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوئے ابو ریحان البیرونی یہ وہ سکولر ہیں کتاب الہند والے فور انڈر ٹھٹی نائن ہجری یہ افغانستان کہتے ہیں اور انہوں نے انڈیا کی پوری ہسٹری لکی تو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پہ کئی سکولرز نے شروع سے ہی میں نے ارس کیا تھا کہ اب یہ تابعین تھے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹے اروہ نائنٹی سیون ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری لکھ دی تھی انہوں نے عبان بن عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹے ابان تھے تو انہوں نے بھی یہی سیرت نبوی لکھ دی تھی پھر مزید اگلی نسلوں میں وحب بن منبا ابن شہاب زہری موسیٰ بن اقبا سلمان التمیمی مجالد بن سعید محمد بن عساق یا دوسری صدی کے سکولرز ہیں اور انہوں نے بکس لکھی ہیں اچھا یہ میں ارز کر دوں کہ صیرت نبی میں جو کچھ ان حضرات نے جو کچھ بھی لکھا اس میں ضروری نہیں ہنڈر پرسنٹ صحیح ہو بہت ساری جالی روایتیں بھی ایڈ ہو گئی انفورچنیٹلی پتہ نہیں کس نے کیا تو بہرحال یہ اس میں آپ کو ریسرچ جب آپ کریں تو یہ چیک کر لی جائے گا پھر علم مغازی کی کتابیں مغازی یہ ہیں کہ یہ فلان جو جانگوئی تو اس میں یہ واقعات ہوئے اس طرح کی بکس لکھی گئیں اگلی صدیوں میں سفر نام ہے ایک یہ بڑی اہم چیز رہی کہ مختلف یعنی ایک آدمی ایک سکولر نے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ اگر سفر نامہ لکھ دیا تو وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ بن گیا کہ وہی سے آپ کو پتا چلے گا نا اس ٹائم میں یہاں پہ یہ تھا جیسے ابن بطوتہ نے تو کئی ممالک کا سفر کیا 20-25 سال تک انہوں نے تو ایک ایک ملک کی آپ کو ہسٹری مل جائے گی لیکن اس کا ٹائم ہے 1300 آن ورڈ کی جو ہسٹری ہے آپ کو مل جائے گی تب یہ تھا انڈیا میں تب یہ تھا یعنی آپ ہسٹری ہجری کلندر میں کہیں تاراونڈ 700 ہجری کے آس پاس کا ٹائم اب آپ علم حدیث میں آپ پہلے پڑ چکے کہ بہت ڈیٹیل سے یہ ایک اہم کام ہوا کہ جو جالی روایت کی جانچ پڑتال کو ریسرچ یہ محدثین نے کیا اور انہوں نے ایک ایک چیز کو ری چیک کرنے کے لیے کہ جناب کون سی بات جو ہسٹری میں آ رہی ہے یہ ریلائیبل ہے کے نہیں ہے تو وہ انہوں نے کی تو یہ آپ نے یاد ہوگا کہ پچھلے حدیث کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں وہ چیک کرتے ہیں یعنی یہ چیک کرتے ہیں کہ غیر مخلص افراد کی جالیہ دی کہ جو اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہوں تو اس طرح کا اگر بندہ مل جائے تو اس سے ریجک کریں گے نہیں جی آپ کی بات کو اپنی بک میں ہم ایڈ نہیں کرتے کوئی سیاسی پروپیگنڈا ہوا تو اس سے لوگوں نے جالی روایات یاد کی مطلب وہ ایک پروپیگنڈا ہی تھا اور وہ لوگوں کو جھوٹ کر کے پہنچا دیا سرکہ واریت کی بیس پہ کچھ کر دیں حرکتیں کچھ نئی نئی چیزیں اجاد کر لیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دیا دنیا پرستی کے لیے جیسے میں نے وہی ایک مثال دی تھی بڑی دلچسپ کہ ایک صاحب وہ مٹھائی بیچتے تھے تو اب اپنی سیل بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک وہ حدیث اجاد کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مٹھائی بہت پسند تھی تو وہ اس کی سیل بڑھ گئی تو اس طرح کی حرکتیں لوگوں نے کی جالی روایتیں بنائیں نہ معقول افراد کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک یہ ایک تبلیغی مشن کے طور پر کہ جناب نیکیوں کے لیے نئی نئی حدیثیں وہ اجاد کر کر کہ اپنی طرف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دی یا کسی صحابی کے نام پہ کر دی تو یہ ایک مطمیت شاید ان کی درست ہو لیکن حرکت غلط تھی میں نے اس زمانے میں آپ کو ورث کیا تھا کہ وہ مسلم جو سب سے بڑے سپیشلسٹ حدیث ریسرچ کے انہوں نے بتایا کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوچھ کر جھوٹ نہیں بولتے ہیں کہ یہ عالت ہے ان کی تو اس طرح کی بہت پروپیگنڈا تھا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی ریسرچ کے لیے کیا کیا گیا یہ میں بہت ڈیٹیل سے ارس کر چکا تھا تو اب اس کا بس جس ایک اووریوئرز کرتا ہوں کہ یہ چک کرتے کہ جناب یہ قرآن قرآن مجید سنت اور عقل سے مطابق یہ بات یہ روایت درست ہے کہ نہیں یعنی حدیث قرآن اور دیگر حدیث سے میچ کر رہی اور کیا یہ کوئی لوجیکل یہ بات بھی ہے کہ نہیں پھر سند کے ذریعے یہ دیکھنا کہ چین آف نیریٹرز کہ جن جن لوگوں نے یہ پوری بات بیان کی آج سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ بندے ریلائیبل ہیں کہ نہیں قبل اعتماد تھے کہ نہیں تھے ان کے اپنے استاد سے وہ ملے ہیں تو کیا ان سے حدیث لے سکتے تھے کہ نہیں یعنی پتہ چلا کبھی استاد سے ملے ہی نہیں تو پھر کہاں سے ملے گی نے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریلائیبل نہیں یہ بات اس طرح پھر راوی کوئی یہ پورا کہ وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو محفوظ کیا نوٹ کیا لکھا ہے یا ان کی یاداشت اچھی تھی کہ نہیں تھی اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ وہ سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے کوئی تعلق رکھتے ہیں کوئی ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنا تو چیک کرتے کرتے لیکن انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سارا کام یہ تو بہت اچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو تو چیک کر لیا لیکن صحابہ کرام اور پھر اگلی نسلوں میں جو جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ نہیں کیا لیکن آپ کے لئے یہ اب جب آپ ہسٹری کی رسرچ اپ کرنا چاہیں گے تو اب یہ ہے کہ اگر تو واقعہ نارمال ہے تو چلو آپ ویسے ہی میں بھی اسے ایکسپٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگا چلو صحیح ہے لوجیکل لگا صحیح ہے اگر کوئی ناماکول چیز لگی تو پھر ہم وہی حدیث کے میتد کے طریقے سے آپ یہ رسرچ کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گی کہ ہسٹری کی یہ بات جالی ہے اور یہ بالکل قابل معقول یہ چیز ہے اب یہ علوم ہوتے ہوتے آخری بات اب ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے آنچ ہوئی یہ پرسرار علوم جس کا مستیریس آرٹس ایک تو جادو ٹونا یہودیوں میں قبالہ کا یہ ایک سلسلہ تھا اور انڈیا میں بھی تھا تو مسلمانوں نے ان سے سیکھا اب کن مسلمانوں نے سیکھا کسی سکولر نے نہیں سیکھا بلکہ یہ جادو ٹونا حام طور پر ایسے لوگ کے جو ایک محض دنیا پرستی کے طور پر یہ جناب سیکھنے لگے علم العداد تعویز یہ تعویزیں کی اچھا آج بھی آپ کو ملتے ہیں کچھ ایسے بابا جی جو آپ کو تعویز بنا کے دیتے ہیں تو یہ تعویز ہی کی ایک پکچر آپ کو میں کر کے دکھا رہا ہوں یہ چیزیں کی علم النجوم یہ وہی ہے جو ہم پیچھے کر لیے کہ جناب ستارہ ادھر سے ادھر آئے تو یہ ہوگا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایسے رجک کیا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا پھر ایک نیا علم اور جاتو علم جفر اس کے سکولر گزریں ایک یہ زیدی سرکے کے سکولر تھے حرون بن سعید عجلی ان کے کتاب جفر یعنی مستقبل کے پیش گوئیاں اور یہ دیکھئے کہ انہوں نے کی ورڈز کی طرح یہ اصل میں یہ پکچر یہ ہے لیکن تعویز بھی اسی طرح کی ہوتی تو ایسی انہوں نے نمبرز کے ذریعے وہ کر لیا ہے یعنی کیوں تھا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ علم اس طرح سے ایجاد ہوا تھا کہ جناب ہمارا پلان یہ ہے تو پلان کے لیے ان نمبرز میں کرو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور نہیں پتا چلے گا تو چلو ہم پھر بغاوت کرنی ہیں ہم کریں کسی کو پتا نہ چلے لیکن اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بتانا ہوتے نمبرز کے ذریعے بتاؤ یہ علم بھی بنا ہے اس میں علم رمل ایک یہ بھی ایک توہم پرستی کا ایک علم یہ بھی بنا ہے حساب کتاب کے ذریعے مستقبل کی پیش گوئیاں اب یہ وہی ہے کہ جیسے ون نائن وان ایٹ ایٹ وان ہے تو اس میں مستقبل میں کیا ہوگا تو لگتا یہی ہے کہ یہ جفر کی طرح کا یہی رمل بھی تھا تو اس میں اصل چیز یہ کوئی وہ نہیں ہوتی بلکہ اپنے پلان وہ کر رہے ہوتے تھے تو اپنی پلاننگ کے لیے نمبرز ایسے کر لیتے تھے کہ اچھا جی بغاوت کرنی ہے تو تب یہ کرنا تو اس طرح نمبرز کے ذریعے انہوں نے وہ چلایا تمام پرستی اور ضعیف اعتقادی کا فروغ مسلمانوں میں ہوا اور یہ چوتھی ہجری صدی تب جا کے یہ زیادہ پھیلا اتنا زیادہ پھر بھی نہیں آیا لیکن کچھ لوگ بہرحال متاثر ہوئے ان چیزوں سے اور جدو ٹونا تعویز اور یہ اس زمانے سے لے کے آج تک ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں تمام پرست اور وہ ان چیزوں پر غور کرتے رہتے ہیں اور ان پہ وہ کرتے ہیں چلو جی لیکن دین میں تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا یہ سب تمام پرستی ہے اور یہ گناہ اس سے بچنا تو جناب یہ اب ہماری بات مکمل ہوئی پوری انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ فلسفہ اور علم القلام پہ بات کریں گے پھر مختلف علمی تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے جس میں تصوف تحریک شیعہ موتزلہ فلسفہ کی تحریک باطنی تحریک پھر تحریک کی حنابلہ اشائرہ ماتریدیہ غزالی ایک فلسفیانہ تحریک سپین کا فلسفہ یعنی مختلف فلسفے ان کی اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ کبر کریں گے اور پھر کیا مسلمانوں کے زوال کی وجہ اہل مذہب کی فکر کا غلبہ تھا یا اس طبعہ پرستی کی وجہ سے تھا اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں یہ بات کریں گے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو questions آپ نے social sciences کو اور یہ physics chemistry میں جو کچھ میں نے عرض کیا جو بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں مجھے email کر دیجئے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اگر details سے پڑھنا چاہیں تو پھر میری اس books میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس لنک پہ موجود ہے جزا کر لو خیر وحسن الجزا موسیقی